اسلام علیکم میرے پیارے دوستوں میں ہوں محمد اسماعیل خان اور یوٹیوب پہ اسماعیل خان آئی کے اوفیشل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور گنٹی کے بٹن کو بھی دباہ دے تاکہ آپ کو ہر ویڈیو وقت پہ محصول ہوتی رہے اور میں نے آپ کو اس سے پہلے زافران کی کاشت کے بارے میں بتایا تھا کہ زافران کس طرح سے آپ نے کاشت کرنا ہے اس کے فائدے کیا ہے یا اس کا بزنس آپ کے طرح سے سٹارٹ کر سکتے ہیں تو آج بھی میں آپ کو زافران کے بارے میں دوڑا بہت گئی کروں گا ہی میں آپ کو زافران دکھانے جاروں گے اور زافران ہوتے Kansas کے بس کی طرح سے یہ آپ دیکھ رہو یہ ریڈ کلاب کے تقریب یہ ریڈ کلاب کے اس کو سٹیگما کہتے ہیں جو پلو میں آپ کو دکھائی دیا ہو گئے سٹیگما اس کو کہتے ہیں یہ ہی اصل میں ہوتے ہے زافران اور یہ ذاکر کلاب کے آپ دیکھ لئے دیجئے یہ پلو میں تقریب نہیں ہوتا ہے اس پہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ اس سے جب آپ پتہ لگائیں گے کہ اس کی رجوعی بڑی اچھی ہوتی ہے اور یہ ہم آپ کو دیکھائیں گے کہ آپ نے اس کا پتہ کس طرح سے لگانا ہے کہ آپ زافران یہ اصلی ہے یا نقلی ہے دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں نے توہے بہت زافران لیے ہوئے پانی پلیٹ میں آپ نے اس کیو کو پانی ڈال دی رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پانی ڈالتے ہی اس کا جو نہیں ہے رنگ تک کہ میں نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا ہے یہ اب دیکھ رہے ہوگی ٹھیک ہے یہ اب دیکھیں یہ اب دیکھیں یہ میں آپ کو دیکھانے سے آ رہے ہیں یہ میں اس کو یہاں پہ لکھیں ہوں اس کا نکل آئے گا ٹھیک ہے جب آپ دیکھیں گے یہ آپ اس کی خوشبو گر آپ دیکھیں گے نا یہ دیکھیں یہ اس کی خوشبو بڑی اچھی ہوتی ہے آپ کو اس دارے پتر میں جو پسلی زافران نہیں ہوتا اس کی خوشبو بھی نہیں ہوتی وہ اس طرح سے اس کا رنگ بھی ڈاریک جیگ رنگ نہیں چھوٹا تو آپ اس پہ پانی ڈالیں گے تو اس کو کوئی رنگ ہی نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں نے پلیٹ میں ڈالوں گا ہے یہ آپ کو دیکھائی دے رہا ہوگا یہ دیکھیں یہ بڑا یہ سارا یہ دیکھیں تو یہ ہوتے بیسکلی اصل میں یہ زافران ہوتے کیا آپ کو اس طرح سے جب آپ کاشت کرتے ہوں شکریہ